اتر پردیش کے میرٹ جنپد میں ایک بڑی واردات کو انجام دیا گیا ہے ماملہ ہستینہ پور کے راملیلہ گراؤنڈ کولونی کا ہے جہاں کل ڈکیتی کے بعد مدماشوں نے ایک بینگ منیجر کی آٹھ ماہ کی گربوتی پتنی اور اس کے بیٹے رکانش کی ہتیا کر شو کو بیڈ میں بند کر دیا ماملہ میرٹ کے ہستینہ پور کے راملیلہ گراؤنڈ کا ہے جہاں ایک بینگ منیجر کا مکان ہے جو پنجاب نیشنل بینگ کے منیجر ہیں اور بجنور کے جلیل پور میں ان کی نفتی ہے روز کی طرح دیر شام سات بجے کل سندیب کمار بینگ سے گھر لوٹے تو انہیں گھر کے باہر تالہ لگا ملا کچھ دیر تلاش کے بعد بھی جب پتنی شکھا اور رکانش کا پتہ نہیں چلا تو وہ گمشدگی کی ریپورٹ درچ کرانے تھانے پہنچے تھانے سے لوٹنے کے بعد انہوں نے پریوار کے انہے لوگوں کے ساتھ گھر کا تالہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کی روح کام گئی اندر تمام سامان بکھرا ہوا تھا تلاش کرنے پر ایک کمرے کے بیٹ کے اندر شکھا اور دوسرے کمرے کے بیٹ کے اندر رکانش کا شو برامد ہوا بدماشوں نے دونوں کے ہاتھ پر باندھ رکھے تھے اور موں میں کپڑا ٹھونس رکھا تھا پولیس کا انمان ہے کہ واردات کو دن میں انجام دیا گیا اور اس کو کسی قریبی نے انجام دیا ہے واردات کی سوشنا ملنے پر ایس ایس پی روح سنگھ ساجوان اور ایس پی دیہات کے شو کمار موقع پر پہنچے پریجنوں کا کہنا ہے کہ گھر سے جویلری اور نقدی غائب ہے شکھا کے پریوار کے کچھ لوگ میرٹ کے شاستی نگر علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی اطلاع ملنے پر دیر رات ہستینہ پور پہنچ گئے تھے ایس ایس پی روح سنگھ ساجوان کا کہنا ہے کہ بینک منیجر نے تھانے میں پتنی اور بیٹے کے گم ہونے کی بات بتائی تھی اور بعد میں پریوار کے لوگوں کے ہی ساتھ گھر کا تالہ توڑا تو اندر واردات کا خلاصہ ہوا ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور جلد ہی اس مرڈر کا خلاصہ کیا جائے گا سناپور کی انترگرد کل شام کو آٹھ بجے ایک بٹ کے دورہ تھانے پر سوشنا دی گئی جو پتنی ہے اور اس کا جو بچے ہیں وہ انسے سمبرگ نہیں ہو پا رہا ہے اور ان کے گھر میں تالہ لگا ہوا ہے اس سوشنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور اس کی جو پتنی ہے اور بچے ہیں ان کو بھوننے کا پریاس کیا گیا ایک دو ہنٹے میں جب بچے اور پتنی کا پتہ نہیں چلا تو اپروپ جو بیکتی ہیں ان کے دورہ سویام آنے لوگوں کی موجودگی میں اپنے گھر کا تالہ توڑا گیا اور اندر جا کر دیکھا گیا تو اندر کمرے میں ان کی جو پتنی ہے اور جو بچہ ہے وہ وہاں پر امرک پائے گئے سمبرگ دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ سمبرگ گھڑ کر اس میں ہتیا کی بات پرتیت ہو رہی تھی اور جو بیکتی ہیں ان کی شادی کو ساتھ ورس ہو چکے ہیں اور جو مائکے ہیں مائکے والوں کو بھی سوچیت اس میں کر دیا گیا تھا اور وہ بھی جلدی پہنچنے والے ہیں اور گھر والوں کے طور پر اس میں کچھ لوگوں کے اوپر شک بیکت کیا گیا ہے اور اس کے آدھار پر پولیس کی ابھی چھانگین چل رہی ہے اور ابھی وارتہ کر کے پہلی تراب کی جا رہی ہے اس کے آدھار پر ملکتنا پنجکت کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ دونوں کا شاہر ہے اس کو کوسٹ مارٹن کے لیے بھیز دیا گیا ہے تاکہ ملکتی کا جو کاران ہے اس پسٹ کاران ہے وہ پتا چل سکے اور اس پورے پرکند میں سبی پہلوں کی گھرکتا سے چھانگین کی جاری ہے جس سے جو ہتیا کے جو کاران ہے اس کا پتا چل سکے اور جو ابھیوکتیں اس کو گرفتار کیا جا سکیں